دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد ہر درد کی دبا ہے صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد اس مختصر سلسلے میں ہم پیارے آقا علی صلی علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث فضائل درود سے متعلق سنتے ہیں مزرگوں کے بڑے شاندار واقعات درود پاک کی برکتوں کے بارے میں سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ بھی ہم سیکھ سکے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ بررتا واحدتا فتقبلت محل اللہ عنہ ذروب ثمانین سنا یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اور وہ قبول کر لیا جائے تو اللہ زبادہ اس شخص کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دے گا اللہ اکبر ذرا غور کیجئے مدیشل کے ناظرین یعنی ایک درود پا قبول ہو جائے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر کیوں ہم فضول باتیں کریں پھر کیوں ہم اپنا وقت زائع کریں کمائیے نہ نیکیاں پڑھئیے نہ درود گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں جس میں ہمیں قرآن پاک کے ذریعے جانا کے اللہ کا حدو ہے جو بید ہے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ واقعی ہر درد کی دواء ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث سنیے مزید ایمان تازہ ہو جائے گا ام المومنین حضرت سیدتنا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صر رہو این یلق اللہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزوجل کی مارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزوجل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرس سے درود پڑھیں کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو کون نہیں چاہتا کہ ہماری بخشش ہو جائے کسرس سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اب ایک بڑی یونیک بڑی انوکی حدیث بڑا زبردست جس کو آپ کہیں کہ آپ کو یہ مدری پھول سیکھنے کو ملے گا بہت سارے ہو سکتا ہے کہ غریب اسلام آئی مجھے سن رہے ہوں جو صدقہ و خیرات زیادہ نہ کر سکتے ویسے کرتے رہنا چاہیے جتنی بھی انسان کی جو حیثیت ہو کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے پاس جب مال کم ہوتا تو صدقہ ہی نہیں دیتے اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے اب تھوڑا بھی کریں مگر کریں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال کم آیا خود کھایا یا پہنا اور اللہ عز و عدل کی مخلوق میں سے کسی کو کھلایا یا پہنایا تو یہ اس کے لیے زکاة ہے اور جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یوں دعا کرے اللہم صلع علی عبدکا و رسولکا و علی المؤمنین والمؤمناتی والمسلمین والمسلمات تو یہ درود پڑھنا اس کے لیے زکاة ہوگا اللہ اکبر یعنی جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ دعا یاد کر لیجئے درود یاد کر لیجئے اسکریم پر آپ دیکھیں گے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اللہم صلع علی عبدکا و رسولکا و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ایسا کیجئے اسکریم پر یہ درود پاک لکھا ہے آپ اس کی تصویر کھیچ لیجئے آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا جو خاص طور پر میرے غریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ پڑھتے رہی ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے گویا زکاة ہو جائے گی آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا راہِ خدا میں جیب سے بھی صدقہ کرنا چاہیے اور اس درود پاک کی یہ خاص فضیلت بھی آپ نے سن لی ہے اسی طرح میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے غسل و طہارت ہوتی ہے اور مومنوں کے دل کو زن سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑھنا ہے یعنی دلوں کا زن دور کرنا ہے تو درود پاک پڑھنا ہے ہم سب ہی تو چاہتے ہیں کہ دلوں کا یہ زن دور ہو جائے دل یادِ الہی میں تڑپنا شروع ہو جائے غمِ مدینہ میں دل بے قرار ہونا شروع ہو جائے عشقِ رسول کا خزانہ دل میں آ جائے کون نہیں چاہتا بڑا خوبصورت شعر مولانا حسن ندا خان صاحب کا رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگارِ بدینہ پھر چونہ ہم درود پاک پڑھیں تاکہ دلوں کا زن دور ہو اور ہمارا دل جو ہے وہ یادگارِ بدینہ بن جائے ایک اور حدیث پاک اور پھر ہم چلیں گے واقعات کی طرف حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے ہم میں سے کون نہیں چاہتا جنت میں جائے حدیث سنئے میرے آقا فرماتے من صل علیہ فی یومن الف مرات جو مجھ پر ایک دن میں ہزار مرتبہ دلود پاک پڑھے گا لم یمت حتی یرا مقعدہو فی الجنہ آقا فرماتے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ہزار بار روز دلود پاک پڑھ لیں مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں لگے گا کچھ مقت فورٹی منٹس ففٹی منٹس چالیس پچاس منٹ اگر دے کر اتنا بڑا انام ملتا ہو تو پھر کیوں نہ کریں اسلامی بہنیں بالخصوص آپ تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں گھر کے کام کاج ہاتھ سے ہوتے ہیں زبان تو فارغ ہے نا پڑھتے رہیے دلود اور اب وقت ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت ایک واقعہ سننے کا سیدی ابو مواہب رحمت اللہ اپنی کتاب جو مشاہدات نبوی علیہ السلام پر مشتبل ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر سو گیا میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سرحان تشریف فرما دیکھا میں نے ارس کی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور تم میرے غلام آئے آئے کیا خوبصورت بات رو نے سنی تو وہ کہتے ہیں میں نے ارس کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر راضی ہوں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس پر راضی ہو تو مجھ پر درود بھیجتے وقت کامل درود کیوں نہیں بھیجتے میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبالت کی وجہ سے فرمایا جب درود و سلام پڑھو تو اول اور آخر خواہ ایک بار ہو بھیجا کرو میں نے ارس کی حضور وہ کامل درود کس طرح پڑھا کروں تو اب میرے آقا نے کون سا درود تعلیم فرمایا آج یہ بھی نوٹ کر لیجی میرے آقا فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کبا صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کبا بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید السلام علیک ایہو النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھی بہت خوبصورت درود پاک ہے درود ابراہیمی بھی پڑھتے رہنا چاہیے یہ درود پاک بھی اگر یاد ہو جائے تو اس کو بھی پڑھیں اور اس کی بھی خوب برکت دوٹیں ایک اور بہت خوبصورت واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بھائی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سلام کرنے آیا تو آپ نے فرمایا بھائی جان والیکم السلام میں نے آج رات نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا سرکار علیہ السلام نے مجھے ایک دولتہ فرمایا جس میں پانی تھا میں نے سیر ہو کر پانی پیا اس پانی کی تھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا کہ اے بھائی آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پر کسرس سے درود و سلام پڑھ کر ہے میرے بیچے اسلامی بھائی جب جب یہ سلسلام کرتے جا رہے ہیں نبی پاک کی کرم نوازیاں کسرس سے درود پڑھنے والوں پر سنتے چلے آ رہے اے کاش درود پاک ہماری زبان پر ایسا آ جائے کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے اور اس کی برکت سے ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے درود پاک پڑھتے رہیے برکتیں نورتے رہیے اللہ مجھے اور آپ کو کسرس سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں اور فضائل درود لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دل کی چمک بڑھائے صلو اللہ علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلو اللہ علی محمد